اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رد کا بیان رد عل کی زیدے اس کا لغوی معنی ہے لٹانا رد 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 ردن قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ورد اللہ الذین کفروا بغیزہم لم ينالوا خیرہ استلام یہ عل کی زیدے کہ سیحان کا مجموعہ مخرج سے کم ہو مثال کے طور پر مسئلہ چھے سے ہے اور جو سیحان کا مجموعہ ہے وہ پانچ ہے یا چار ہے یا تین ہے یا دو ہے تو اس کو کیسے روٹایا جائے گا رد کی صورت کیا ہوگی سب سے پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو مسئلہ نے دیئے بنتا ہے اس کی تین شرائط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ مسئلہ میں زیفرز موجود ہو وجود و صاحب و فرض ہے نمبر دو عغم و عاصب عصبوس میں موجود نہ ہو کیونکہ جس مسئلہ میں عصبہ موجود ہوتا ہے وہ ردیہ نہیں بن سکتا ہے اور نمبر تین بقاء و فائز میں نترے گا زیلفروز کو اسے دینے کے بعد طریقہ بچ بھی جائے تو تب وہ مسئلہ ردیہ بنے گا زیفرز موجود ہو عصبہ موجود نہ ہو زیفرز کا وجود اور عصبہ کا عدم اور پھر طریقے میں سے کچھ بچ بھی گیا ہو یہ تین شرائط ہے پھر رد ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے زیفرز کی دو قسمیں ہیں ایک سببی اور ایک نسبی زیفرز ہی سببی دو ہے زوج اور زوجہ میاں بیوی اور جو نسبی ہے وہ دس ہے زوجہ ان کو کہا جاتا ہے من لا يرد علیہم جن پر رد نہیں ہوتا ہے اور جو ان کے علاوہ نسبی ہے ان کو کہا جاتا ہے من يرد علیہم جن پر رد ہوتا ہے زوجہ زوجہ پر رد اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ یہ نکاح کی سبب سے میراس لیتے ہیں اور نکاح موجود سے ختم ہو جاتا ہے اس لیے دوبارہ لینے کے لیے کوئی سبب نہیں ہے پھر زیفرز نسبی بارز زیفرز میں سے دو سببی ہے اور دس نسبی ہے دس میں سے اب اور جد ان کو بھی خارج کیا جائے گا من يرد علیہم سے اس لیے کہ ان کی ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ردیہ نہیں بن سکتا ہے کیونکہ جس مسئلے میں باپ موجود ہے یا دادا موجود ہے تو یہ لوگ زیفرز بھی ہوتے ہیں عصبہ بھی ہوتے ہیں یہ بطور فرز کی بھی لیتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ بطور عصوبت کے لی لیتے ہیں اس لیے ان دونوں کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ردیہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ باقی رہ گئے آٹھ قسم کے ورسہ بیٹی پوتی حقیقی بین علاتی بین ما حقیقی بین حقیقی بین حقیقی بین اور جدہی صحیحا یعنی نانی اور دادی میں یہ ردو علیہم جب بھی بولا جائے گا تو اس سے یہ آٹھ افراد مراد ہوں گے رد کے چار قواعدے چار مسائلے پہلے وجہ حسر کے طریقے پر ہم سمجھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہر قیدے کو تفصیل اور مثالوں کے ساتھ بہن کیا جائے گا اور مثالوں میں اس کی تدبیق کی جائے گی چار میں وجہ حسر چار کیوں ہے چار صورتیں کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ منیوردو علیہم جن پر رد ہوتا ہے یعنی یہ آٹھ قسم کے ورسہ یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوں گے یا ایک جنس ہوں گے یا ایک سے زیادہ ایک جنس کا مطلب صرف بیٹیاں ہیں یہ ایک جنس ہے صرف بینے ہیں یہ ایک جنس ہے صرف جدہ تھے یہ ایک جنس ہے تو یہ ایک جنس ہوں گے یا زیادہ ہوں گے پھر ہر ایک کے ساتھ احد الزوجین ہے یا نہیں ہے اس لئے کل قسمیں چار بن جاتی ہے اور ہر قسم کے لئے پھر اللہ سے قیدہ بہن کیا جائے گا دیکھو منیوردو علیہم جنس سے واحد ہے احد الزوجین نہیں ہے تو اس کے لئے قیدہ نمبر ایک بہن کیا جائے گا دو جنس سے یہ زیادہ ہے اور احد الزوجین نہیں ہے میاک یا بیوی شوہر یا بیوی نہیں ہے کیونکہ دونوں دون نہیں ہو سکتے دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے تو احد الزوجین سے اس کو تعدیر کیا جاتا ہے جنس سے واحد ہے اور احد الزوجین بھی موجود ہے اس کے لئے تریسرہ قیدہ بہن کیا جائے گا اور دو جنس سے یا زیادہ ہے احد الزوجین بھی موجود ہے اس کیلئے چودہ قیدہ بین کیا جائے گا تو وجہ حضر کے طریقے پر اس طرح سمجھ لینا چاہیے کہ من یرد علیہم جن پر رد ہوتا ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوں گے یا تو وہ ایک جنس ہوں گے یا زیادہ ہوں گے ہر ایک کے ساتھ احد الزوجین موجود ہیں یا موجود نہیں ہے تو یہ کل اقسام چار ہو گئے اب دوسرے سبق میں اس کے بعد والی سبق میں چار قواعد کی تدبیر کی جائے گی بھی سالوں میں